روزے دار کا مسواق کرنا اور اس کے بعد تھوک نگلنا الحمدللہ وصلاة والسلام وعلى رسول اللہ سوال کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں دن کے وقت مسواق کرنے کا کیا حکم ہے اور کیا مسواق کی تھوک نگلنا جائز ہے رہنمائی فرما دیں مسواق کرنا سب اوقات میں جائز اور مستحب ہے روزے کی حالت ہو یا انسان بغیر روزے کے ہو دن کی ابتداء میں ہو یا دن کی انتہا میں ہو ہر صورت میں مسواق کرنا جائز ہے اس کے دلیل سمات کیجئے نمبر ایک امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اپنی امت یا لوگوں پر مشقت نہ سمجھوں تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواق کا حکم دوں صحیح بخاری حدیث نمبر ڈبل ایٹ سیون نمبر دو امام نسائی رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسواق موں کی صفائی اور رب کی خوشنودی ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سنن نسائی حدیث نمبر پانچ میں اسے صحیح خرار دیا ہے ان احادیث میں دلیل ہے کہ مسواق کرنا ہر وقت مستحب ہے اور نبی علیہ السلام نے اس سے روزے دار کو مستثنان نہیں کیا بلکہ احادیث کا عموم روزے دار اور غیر روزے دار سب کو شامل ہے مسواق کے بعد تھوک نگلنی جائز ہے لیکن اگر مسواق کا محلول وغیرہ موں میں ہو تو اسے باہر نکال دے اور پھر تھوک نگل لے اور اسی طرح روزے دار کے لیے جائز ہے کہ وہ وضو کر کے موں سے پانی نکال دے اور پھر تھوک نگل سکتا ہے اور اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ موں کو کلی کے پانی سے خوش کرتا پھرے امام نووی رحمہ اللہ نے المجموع میں کہا ہے متولی رحمہ اللہ وغیرہ کا کہنا ہے جب روزہ دار کلی کرے تو بلا اختلاف اس پر پانی باہر نکالنا لازم ہے اور کپڑے وغیرہ سے موں خوش کرنا لازم نہیں ریفرنس کے لیے دیکھئے المجموع جل نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو ستائیس امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں روزہ دار کے لیے خوشک اور تازہ مسواق کرنے کا باب ابو حلیرہ رضی اللہ انہوں بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھوں تو انہیں ہر وضو کے وقت مسواق کرنے کا حکم دوں بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں دوسروں سے روزہ دار کو خاص نہیں کیا اور عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مسواق موں کی صفائی اور رب کی رضا مندی ہے عطا اور قطادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی تھوک نگل لے فتح الباری میں حافظ رحمہ اللہ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے باپ کا یہ عنوان باندھ کر اس کا رب کیا ہے جس نے روزہ دار کے لیے تازہ مسواق کرنے کو مکروح کیا ہے اور ابن سینین رحمہ اللہ کا کلی کے پانی پر قیاس گزر چکا ہے اور دوسروں سے روزہ دار کو خاص نہیں کیا یعنی خوشک سے تازہ کو بھی خاص نہیں کیا اس ثبوت کے بعد اس باب میں جو کچھ بھی ذکر کیا ہے اس کی عنوان کے ساتھ مناسبت واضح ہو جاتی ہے اور اس سب کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں جمع کیا گیا ہے میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواق کرنے کا حکم دیتا یہ ہر وقت اور ہر حالت میں مسواق کی عباحت کا تقاضہ کرتا ہے عطا اور قطادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی تھوک نگل لے اس کی باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ تازہ مسواق کرنے سے سب سے زیادہ یہی ہے کہ اس کے موں میں اس کا ذائقہ وغیرہ جائے گا اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کلی کرے اور اس کا پانی باہر نکال دے اور باب میں تھوک نگل لے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام ختم ہوئی شیخ ابن عسیم رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح یہی ہے کہ روزہ دار کے لیے دن کے ابتدائی اور آخری حصے میں مسواق کرنا سنت ہے ریفرنس کے لیے دیکھئے فتاوہ ارکان الاسلام صفحہ نمبر فور سکس ایٹ روزہ دار کے لیے پورے دن میں مسواق کرنا سنت ہے چاہے مسواق تازہ ہو اور جب روزہ کی حالت میں مسواق کرے اور اس کا ذائقہ اور کڑواہٹ پائے اور اسے نگل لے یا اس نے اپنے موں سے باہر نکال کر اس کی تھوک باقی رکھی اور اس نے مسواق دوبارہ کی اور تھوک نگل لی تو اسے کوئی نقصان نہیں ریفرنس کے لیے دیکھئے الفتاوہ السعادیہ صفحہ نمبر دو سو پنتالیس اور جس مسواق کا مادہ تھوک میں ملے مثلا سبز مسواق اور جس مسواق میں خارجی مادہ شامل کیا گیا ہو مثلا لیمون اور پودینہ وغیرہ کا اس سے اجتناب کرے اور اس کے موں میں جو مسواق میں ذرات ہیں انہیں باہر نکال دے اور جان بوجھ کر اسے نگلنا جائز نہیں لیکن اگر بغیر قصد کیے اس نے اسے نگل لیا تو اس پر کچھ لازم نہیں واللہ تعالیٰ اعلم اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسة الشیخ صالح المنجد المملکة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر تھری ڈبل سیون فور فائیو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ љب자가 ت battered الوبرکات появ کچھ اپڑا اپلو